بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستر کے نئے بڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس بڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں ایم سی بی اسلامی بینک کے ہاؤس فیننسنگ سکیم کے بارے میں ایسے تمام پاکستانی جو اسلامی طریقے کے مطابق گر بنانے یا خریدنے کے لئے کرزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڈیو آپ کے لئے سپیشل ہونے والی ہے اس بڈیو کے اندر دوستر میں آپ کو مکمل ڈٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اگر آپ ایم سی بی اسلامی بینک سے گر بنانے یا خریدنے کے لئے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو کتنا کرزہ آپ کو مل سکتا ہے کتنی مدد کے لئے مل سکتا ہے کون کون سو ڈاکومنٹس کے آپ کو ضرورت ہوگی کون سو ٹرمز اور کنڈیشن ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہوگا یہ تباہم در تفصیلیات اس بڈیو کے اندر میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ فراہم کرنے والا ہوں تو چلتے ہیں بڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پہ دوستو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کن کے نکاموں کے لئے آپ کو ایم سی بی اسلامی بینک گر بنانے یا خریدنے کے لئے کرزہ دے رہے تو دوستو یہاں پہ دوستو ایک چیز آپ نوٹ کرنے اگر آپ گر پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کرزہ مل جائے گا یعنی اگر آپ بنائے بنائے گر آپ کو پسند آ جاتا ہے کسی بھی سوسائیٹی میں تو آپ بنائے بنائے گر پرچیز کرنے کے لئے آپ کرزہ لے سکتے ہیں نمبر دو پہ دوستو اگر آپ کے پاس پلوٹ موجود ہے آپ سے ریکنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو کرزہ مل جائے گا نمبر تین پہ دوستو اگر آپ کے پاس گر موجود ہے آپ گر میں امپروومنٹ کرنا چاہتے ہیں ایکسپینشن کرنا چاہتے ہیں رینویشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ قرضہ لے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ ایک اور چیز یہاں پہ انہوں نے منشن کی ہے اگر آپ پلوڈ پرچیز کرنا چاہتے ہیں پھر اس کو پر گھر بھی بنانا چاہتے ہیں تو دونوں کاموں کے لئے بھی آپ قرضہ لے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو کن شرطہ ضوابط پر آپ کو قرضہ ملے گا اس کی تفصیلات ابھی میں آپ کو بتانے والا ڈاؤنڈوڈ کر لیجئے گا نمبر ون پہ دوستو آپ ریزننٹ پاکستانی ہونے چاہیے ہیں اگر آپ کا شناختی کار بنا ہوا ہے آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ قرضہ لے سکتے ہیں گھر بنانے یا خریدنے کے لیے نمبر دو پہ دوستو آپ کی منتھلی انکم ساٹھ ہزار پی تک ہونے چاہیے یعنی اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے اگر آپ سرکاری ملازم ہے یا پرائیویٹ ملازم ہے اگر آپ کی منتھلی سیلری ساٹھ ہزار پی تک ہے تو پھر آپ قرضہ لے سکتے ہیں گھر بنانے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو اگر آپ بزنس میں ہیں سیلیف ایمپولیڈ ہیں اور آپ کی مہانہ ایک لاکھ روپی تک انکم ہے تو پھر آپ قرضہ لینے کے لیے اہل ہیں اس کے بعد دوستو منیمم جو ایج رکیمنٹ یہاں پہ انہیں رکی ہے وہ پچیس سال تک ہے آپ کی کم از کم ایج پچیس سال ہونے چاہیے زیادہ زیادہ آپ کی ایج پینسٹھ سال تک ہونے چاہیے اگر آپ بزنس میں ہیں تو پھر آپ کی زیادہ زیادہ ایج ویس ستر سال تک ہونے چاہیے اگر آپ دو بندے ملکے قرضہ لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو ایمپولیمنٹ کے بات کریں اگر آپ کو تعلق تنخواہ در طبقے سے ہے اور آپ کو دو سال کا عرصہ گزر چکا ہے جوب کرتے ہوئے تو پھر آپ قرضہ لے سکتے ہیں اگر آپ بزنس میں ہیں سیلف ایمپولیڈ ہیں اور آپ کو تین سال عرصہ گزر چکا ہے اپنا کاروبار کرتے ہوئے بزنس کرتے ہوئے تب بھی آپ قرضہ لینے کے لئے اہل ہیں اس کے بعد دوستو اب ہم بات کرتے ہیں جی مین الیجیبیلٹی کریٹیریا کے بارے میں جو نو ریزیڈنٹ پاکستانی ہے ٹھیک ہے بسی کے لئے تین طرح کے لوگ جو ہیں وہ قرضہ لے سکتے ہیں ایم سی بی اسلامی بینک سے ایک دو ریزیڈنٹ پاکستانی جو پاکستان کے اندر ہی رہتے ہیں پاکستان میں جوب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں ان کو ریزیڈنٹ پاکستانی کا آ جاتا ہے تو یہ بھی قرضہ لے سکتے ہیں گھر بنانے یا خریدنے کے لئے نمبر دو پہ جو نون ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں جن کو ہم آور سیز پاکستانی بولتے ہیں تو وہ بھی گھر بنانے یا خریدنے کے لئے قرضہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لئے شرط انہوں نے یہ رکھی ہے کہ آپ فوراں ریمنٹنز اگر آپ mcb اسلامی مینک میں بھیجتے ہیں تو پھر آپ کرچا لینے کے لیے اہلین ٹھیک ہے نا تو اب آپ کے لئے کیا ریکیمنٹ ہے ایک تو دوستو آپ کے لئے ریکیمنٹ یہ رکھی گئی ہے کہ جو آپ فوراں ریمنٹنز پاکستان میں بھیجتے ہیں تو اس کا پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کی ریسیدیں جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیکے یعنی ایک بندہ کسی ملک سے جو ہے پیسے بیج رہا ہے ام سی بی اسلامی کی بنک میں اور دوسرا بندہ رسیب کر رہا ہے تو جو رسیب کر رہا ہے ہاوں اس کے پاس اس کی رسیدیں ہونی چاہیے اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جی آپ کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی ہونی چاہیے ٹھیکے اگر آپ نو ریزنٹ پاکستانی ہیں تو آپ کا بینک اکاونٹ جو ہے وہ ام سی بی سلامی کی بینک میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لئے رکائیمنٹ رکھی گئی ہے اس کے بعد تارگیٹ کسٹمر کے بات کریں تو سیلف امپولائیڈ جو بزنس میں لوگ ہیں وہ گھر بنانے خریدنے کے لئے کرزہ لے سکتے ہیں اس کے لئے جو سیلری انڈویجول ہیں یعنی اگر آپ سرکاری ملازم ہیں یا پرائیویٹ ملازم ہیں تب بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں اس کے لئے فورا ریمنٹنس بینیفیشلی جو ہیں وہ بھی کرزہ لے سکتے ہیں اس کے بعد نو ریزننٹ پاکستانی جہاں وہ بھی کرزہ لے سکتے ہیں یہ چار قسم کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا اس کیم کتا ہے اب دوستو ہم مین چیز کے طرف آتے ہیں گھر بنانے یا خریدنے کے لئے آپ کو کتنا کرزہ مل سکتا ہے تو دوستو یہاں پہ انہوں نے اس کو مختلف کٹیگری کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے اگر تو آپ گھر پر چیز کرنے کے لئے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ زیادہ ساٹھ ملیون روپیز تک کرزہ ملے گیا یہ چھین کروڑ رپیہ بنتا ہے تو آپ نے اپنے ضرورت کے مطابق کرزہ لینا ہے اگر آپ کو بیس لاکھ کی ضرورت ہے بیس لاکھ کرزہ لیں اگر آپ ایک لاکھ سے پچاس لاکھ تک کرزہ لینا چاہتے ہیں پچاس لاکھ تک کرزہ لیں اگر آپ ایک لاکھ سے کروڑ تک کرزہ لینا چاہتے ہیں آپ کروڑ تک کرزہ لے سکتے ہیں آپ نے اپنے ضرورت کو دیکھنا ہے تو بینک جو ہے آپ کی مہانہ انکم کو دیکھے گا اس حساب سے آپ کو کرزہ دے گا جتنی آپ کی مہانہ انکم گھر کی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ آپ کو بینک کرزہ دے گا اس کے بعد دوستو اگر آپ کنشکشن کے لئے کرزہ لینا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس پلوٹ موجود ہے آپ صرف گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو تیس ملین روپیز تک مل جائے گا کرزہ تیس ملین کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ گھر کی رینویشن کے لئے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ بیس ملین روپیز تک کرزہ لے سکتے ہیں اور اگر آپ بیلنس ٹرانسفر کی فسیلٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ساٹھ ملین روپیز تک کرزہ مل جائے گا اگر آپ پلوٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں پلس کنشکشن بھی کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کاموں کے لئے بھی آپ کو ساٹھ ملین روپیز تک کرزہ مل جائے گا اس کے بعد جو کرزے کے واپسی ہے وہ آپ نے بیس سال کے مہانہ انسٹولمنٹ کے پر کرنی ہوگی جتنا بھی کرزہ آپ لیں گے آپ نے بیس سال کے اندر اندر مہانہ کس کے ساتھ واپس کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جو ستر فیصد امونٹ ہے وہ بینک ادا کرے گا باقی جو تین فیصد امونٹ ہے وہ آپ نے خود لگانی ہوگی اگر آپ ایک گھر بنانے جارہے ہیں جس کو پر ایک کروڈر پیہ لگے گا تو آپ جب بینک کے پاس آئیں گے جی مجھے کروڈر پیہ چاہیے تو بینک آپ کو کہے گا جی ستر لاکھ رپیہ ہم دیتے ہیں آپ کو آپ گھر بنائیں تیس لاکھ رپیہ آپ نے خود لگانا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ جی ایک چیز اور آپ نوٹ کر لیں ایک بندہ بھی کرزے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور دھو بندے ملکے بھی کرزے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں آگے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ جو ہے کرزے کی واپسے جو ہے وہ مہانہ کس کے ساتھ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد تقافل کی سہولت آپ کو دی جائے گئی یہ ایک انشورنس کے متبادل ہوتا ہے اسلامی ویسے ٹھیک ہے تو آپ تقافل کبرج بھی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جی جرنل ٹرمزنر کنڈیشن کے بات کریں تو یہاں پہ ابھی کچھ سپیسیفک چیزیں یہاں پہ انہوں نے بتائی ہیں اب بھی آپ ان کو نوٹ کر لی جائے گا ٹھیک ہے پر اس سے پہلے میں آپ کو ڈاکومنٹس بتانا چاہتا ہوں کون کون سے ڈاکومنٹس کے آپ کو ضرورت ہوگی نمبر بان پہ تو شنکتی کار کے دوستو آپ کو کافی کی ضرورت ہوگی جب آپ کرزے کے لئے پلائی کریں گے اگر آپ آورسیز پاکستانی ہیں تو پھر این آئی سی او پی کار کی کوپی آپ کو چاہیے ہوگی اس کے بعد دو تصویریں آپ کو چاہیے ہوگی اس کے لئے بارہ مہینے کے بنک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا اس کے لئے دیکلیریشن یہ فارم ہوتا ہے یہ آپ کو چاہیے ہوگا اس کے لئے سارے آپ کی ترمزن کنڈیشن جوہاں وہ لکھی ہوتی ہیں اس کے بعد انکم ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوگی یعنی پروف آف انکم جس کو ہم بولتے ہیں اگر آپ بزنس میں ہیں تو بزنس پروف آپ کو چاہیے ہوگا اس کے لئے با جی نیچے آتی ہیں تو یہاں پہ جی کوپی اور پروپٹی ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوگی اور آخر میں یہاں پہ نوٹ کہا جی اگر کوئی اور بینک آپ سے رکائمنٹ مانگتا ہے کوئی اور چیزیں مانگتا ہے تو وہ بھی آپ کو مہیا کرنی ہوں گی یہ آپ کو کاغذہ چاہیے ہوگی اب یہاں پہ ایک اور چیز آپ نوٹ کرنے اڈیشنل ڈاکومنٹس جو ہے وہ آپ کو جو ہے بینک آپ سے مانگ سکتا ہے جو فورن ریمیٹنس بنیفیشلی ہیں یا نو ریزننٹ پاکستانی ہیں یعنی اگر آپ آول سے پاکستانی ہیں پھر آپ کو اڈیشنل چیزیں جو ہے مہیا کرنے ہوں گی ایک تو بارہ مہینے کی سٹیٹمنٹ آپ کو شو کروانی ہوگی اور اس کے علاوہ جی ورک پرمیٹ اکامہ یا اس کی ڈیٹیل آپ کو چاہیے ہوگی اس کے علاوہ ویزا کی کوپی بھی آپ سے مانگی جا سکتی ہے اس کے علاوہ یہ جو سکیم ہے جو ایم سی بی اسلامی بینک نے شروع کی ہے گھر بنانا یا خریدنے کے لئے جو ایم سی بی اسلامی بینک آپ کو کرزہ دے رہا ہے یہ صرف اور صرف چار شہروں کے اندر دے رہا ہے کراچی لاہور اسلام آباد راول پنڈی اگر آپ کراچی میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں لاہور میں بنانا چاہتے ہیں اسلام آباد راول پنڈی میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ کرزہ لے سکتے ہیں اب یہاں پہ بھی ایک چیز میں آپ کو ایڈیشنل انفرمیشن اپنی طرف سے دینا چاہتا ہوں دوستو اگر آپ کراچی لاہور اسلام آباد راول پنڈی کسی ایسے سوسائٹی میں گھر خریدیں گے یا بنائیں گے جو کہ حکومت کے کسی ادارے سے ریجسٹرڈ ہو اور منظور شدہ ہو تو آپ کو جو ہے فوری کرزہ بھی ملے گا اور آپ کی ساری جو ہے رکیمنٹ کو بھی پورا کرے گا بینک ہے ٹھیک ہے میں کوئی ایک مثال دیتا ہوں دیکھیں اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو لاہور میں جو ہے الڈی اے کام کرتا ہے الڈی اے کام کرتا ہے اب جو بھی سوسائٹی لاہور کی ایریا کے اندر ہے جو کہ الڈی اے سے اپروڈ ہے تو زہر بات ہے اس میں انویسٹر کو بھی جو پیسہ لگا رہا اس کو بھی اتمنان ہوتا ہے اور پروپٹی خریدنے والے کو بھی اتمنان ہوتا ہے اگر اسلام آباد کی ایریا میں آپ ہیں تو وہاں پہ گیا ہے جی کیپیٹل ڈیویلپیمنٹ آتھارٹی ہے سی ڈی اے تو کیپیٹل ڈیویلپیمنٹ آتھارٹی جیسے سیٹی کو پرویڈ کرے گی تو اس میں آپ ایزی لی جو ہے بغیر کسی ٹینشن کے پروپٹی خرید سکتے ہیں کیونکہ اس میں فرورڈ نہیں ہوتا اس کے علاوہ آپ پنڈی میں ہیں تو پنڈی میں جو ہے آرڈی اے ہے راول پنڈی ڈیویلپیمنٹ آتھارٹی ہے اس طرح کے ساتھ کراچی میں ہے کراچی کے اپنی ایک جو ہے لیگل ان کی ایک ڈیپارٹمنٹ ہوگا تو آپ ایسی سوسائٹی میں گھر بنائیں جہاں پہ حکومت کے کسی دارے سے وہ سوسائٹی جو ہے اپرویڈ ہو تو وہاں پہ پھر آپ کو جو ہے ایزی لی جو ہے قرضہ دیتا ہے بینک ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ دوستے میں نے آپ کو بتا دی ہیں آپ نے ساری چیزوں کو جو ہے نوٹ کر لینا ہے اور اس طریقے کے مطابق یہ تمام انفرمیشن جو میں نے آپ کو بتائی ہے اگر آپ ان کو پورا کرتے ہیں تو آپ ایم سے بھی اسلامی بینک کی کسی بھی برانچ میں جا کے فارم پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں اور گھر بنانے یا خریدنے کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں دوستے امید کرتا ہوں کلیرلی آپ کو ساری چیزیں جو ہے سمجھا چکی ہیں اگر آپ مزید تفصیلات لینا چاہتے ہیں تو آپ ایم سے بھی اسلامی بینک کی اوفیشل جو ان کے ہلپ لین ہا آپ کو پرکول کر سکتے ہیں یا پھر اپنے قریبی کسی بھی اسلامی بینک کی برانچ میں جا کے آپ فارم پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں